بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Dear Students میں آپ کا ٹیچر زولوجسٹ قاری محمد عرفان یاسین آپ کے ساتھ ہوں Class 7th Science S&C Single National Curriculum کے ایکارڈن جو ہمارا سلیبس ہے جو نیو سلیبس ہے 2023-2024 اس کے مطابق اس کی سائنس کی بک میں سے چپٹر نمبر 4 سٹرکچر آف این ایٹم ہم آج پڑھیں گے سٹرکچر آف این ایٹم ایٹم کی بناوٹ کیسی ہے ایٹم کی ساخت کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک نہ صرف الیمیٹری کلاسیز بلکہ ہمارے میٹرک کلاسیز کے لیے بھی بہت یوسفل ثابت ہوگا کیونکہ اس میں ایٹم کے جو بیسک کنسپٹ ہیں ان سب کو کلیر کیا گیا ہے آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایلیمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ایلیمنٹ کیا ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے اردگرد جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی ہم اگر کہیں کہ ایچ ایڈ ایوریتنگ ایس میڈ اپ آف ایلیمنٹس ہر چیز کسی نہ کسی ایلیمنٹ سے مل کر بنی ہوئی ہے یا ایلیمنٹ کی بنی ہوئی ہے اور خود ایلیمنٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے ایلیمنٹ خود ایٹمز سے بنا ہوا ہے آئیے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایلیمنٹ کیا ہے سیمپلیسٹ فارم آف ای سبسٹانس کسی سبسٹانس کی جو ہے سیمپلیسٹ فارم ہے فار اگزنپل ہمارے پاس گولڈ ہے آئرن ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے کلسیم ایڈ سٹرہ کچھ بھی ہے یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں اس وقت تک ہمارے پاس جو ناؤن ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد ٹوٹل ایک سو اٹھارہ ہیں ایک سو اٹھارہ ایلیمنٹس ہمارے پاس اس وقت تک ناؤن ہیں اور آئیے ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے کہا کہ سیمپلیسٹ فارم آف ای سبسٹانس کسی سبسٹانس کی جو سادہ ترین شکل ہے اس کو ہم ایلیمنٹ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ایلیمنٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے ایٹم is the smallest particle آف این ایلیمنٹ کسی ایلیمنٹ کا جو چھوٹا ترین ذرہ ہے اسے ہم ایٹم بولتے ہیں اور یہ ایٹم کیا کرتا ہے takes part in a chemical reaction chemical reactions میں حصہ لیتا ہے اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ایلیمنٹ کیا ہے ایلیمنٹ سبسٹانس کی سمپلیسٹ فارم ہے اور یہ بھی ہمیں پتا چل گیا کہ ایلیمنٹ کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ ایٹم کا بنا ہوا ہوتا ہے اور ایٹم کیا ہے smallest particle ہے کسی ایلیمنٹ کا یہاں تک ہماری یہ پوائنٹس کلیر ہو گئے ہمارا جو ایٹم ہوتا ہے اس کی کچھ یونیک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ہم ان کریکٹرسٹکس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں each element is formed by atom ہر ایلیمنٹ ایٹمز سے ہی بنا ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ all ایٹمز تمام ایٹمز جو ایک ایلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں یعنی ایک ایلیمنٹ کے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ سیم ہوں گے اور اگلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایٹمز آف ایچ ایلیمنٹ ہر ایلیمنٹ کے ایٹمز مختلف ہوتے ہیں کس سے from other element دوسرے ایلیمنٹ سے مختلف ہوتے ہیں یعنی یہ تین باتیں ہم نے اس وقت تک اس کے مطالق پڑھی ہیں ایٹم کے مطالق کہ ہر ایلیمنٹ کے اندر ایٹم موجود ہوتے ہیں یعنی یہ آپ کے پاس ایک دائیگرام موجود ہے یہ ایک ایلیمنٹ کی ڈائیگرام ہے اس کی باؤنڈری ہے اور اس کے اندر یہ ایٹمز کی موجودگی کو شو کیا گیا ہے یعنی جتنی بھی قسم کے کائنات میں ایلیمنٹس پائے جائیں گے وہ سارے کے سارے ایٹمز سے ہی بنے ہوئے ہوں گے اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جب ہم ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز یعنی ایک ہی ایلیمنٹ کے ایٹمز کی بات کر رہے ہیں تو اس کے تمام ایٹمز ایک جیسے ہوں گے فار اگزیمپل یہ گولڈ ہے گولڈ ایک ایلیمنٹ ہے اس کے ایٹمز سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے اسی طرح ہم ایرن کی بات کریں تو اس کے جو ایٹمز ہوں گے ایک ٹکڑا اگر ہم ایرن کر لیں تو اس کے سارے کے سارے ایٹمز ایک جیسے ہوں گے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آل ایٹمز ان ایلیمنٹ آر سی میلر یا آلائک ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اگر اس کے ایٹمز کو اس کے ایٹمز سے کمپیریزن کریں تو گولڈ ایک ایلیمنٹ ہے اس کے ایٹمز آئرن بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس کے ایٹمز سے مختلف ہوں گے مطلب یہ ہوا کہ گولڈ ایلیمنٹ جو ہے اس کے ایٹمز آئرن ایلیمنٹ کے ایٹمز سے مختلف ہوں گے ہاں البتہ گولڈ کے جو ایٹمز ہوں گے وہ آپس میں ایک جیسے ہوں گے لیکن دوسرے ایلیمنٹ جتنے بھی ہوں گے دوسرے ایلیمنٹ جتنے بھی ہوں گے ان سے یہ مختلف ہوں گے یہاں تک یہ باتیں آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے یہ یونیک کریکٹرز بھی ایٹم کے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں شیپ کیسی ہے ہمارے پاس جو ایٹم ہے ایک بال کی طرح کا ہوتا ہے سفیر شیپ ہم اس طرح کی شیپ کو بولتے ہیں آپ کے ساتھ میں یہ ڈیاگرام میں نے بنائی ریڈ کلر سے یہ سفیر شیپ ہے گول شیپ ہے یہ سفیریکل شیپ ہوتی ہے ہمارے ایک ایٹم کی اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ زیادہ تر حصہ ایک ایٹم کا جو ہوتا ہے وہ ایپٹی ہوتا ہے ریڈر فورڈ نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا گولڈ فائل پر سونے کے ورک پر تو وہاں پر اس کو جو ایکسپریمنٹ کرنے کے بعد ایٹم کا جو سٹرکچر اس نے ثابت کیا اس نے کہا کہ زیادہ تر حصہ جو ایٹم کا ہوتا ہے وہ ایپٹی ہوتا ہے خالی ہوتا ہے یہاں تک یہ باتیں کلیر ہو گئیں ڈیئر سٹورنٹس دیرتے ہیں آپ ہم بیسک جو پارٹیکلز ہیں جو ہمارے ایٹم کی بناوٹ میں حصہ لیتے ہیں بیسک تھری پارٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے پاس بیسک تھری پارٹیکلز ہیں ایک ایٹم کے اندر اس میں ایک کوپروٹان الیکٹران اور نیوٹران یہ تین پارٹیکلز ہیں آئیے ہم ان کی فردر ڈیٹیل کرتے ہیں میک اپ آف این ایٹم کیسا ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیوکلیس کیا ہے آپ کے پاس یہ ایک ایٹم موجود ہے ڈیر سٹورنٹس اور یہ گرین کلر میں آپ کو جو سرکل نظر آ رہا ہے یہ ایک نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے اندر ہمارے پاس یہ دو پارٹیکلز ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں پروٹان یہ جو این سے بنایا یہ ہے نیوٹران پی سے پروٹان این سے نیوٹران اس کے بعد آگے لکھا ہوئے شیلز فکسڈ پارٹس اراؤنڈ ڈیوکلیس ہمارے یہ نیوکلیس ہے اس کے باہر یہ جو ریڈ کلر میں یہ فکسڈ پارٹھ ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں شیلز آف ایٹم ایک ایٹم کے یہ شیل کہلاتے ہیں یا شیل یا ان کو انرجی لیولز بھی بولتے ہیں اور یہ فکسڈ پاتھ ہوتے ہیں جہاں پر الیکٹرانز ریولو کرتے ہیں نیوکلیس کے گھر اب آئیے ہم پروٹان کی بات کرتے ہیں پروٹان کیا چیز ہے پروٹان پوزیٹیولی چارڈ پارٹیکل ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ پی سے میں نے ظاہر کیا یہ نیوکلیس کے اندر موجود ہے اور اس پر چارڈ کونسا ہے پوزیٹیو چارڈ ہے یہ پی ہمارے پاس کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیس کے اندر پروٹان کی موجودگی کو ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پر اس کے بعد ہمارے پاس ہیں نیوٹران پہلے پروٹان کو دوبارہ میں ریوائز کر دیتا ہوں ہمارا پروٹان پوزیٹیولی چارڈ پارٹیکل ہے جو نیوکلیس کے اندر موجود ہے یہ باتیں ہو گئیں پروٹان کے مطالق اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیوٹران نیوٹران نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے نیوٹرل پارٹیکل ایسا پارٹیکل جس پر کوئی چارڈ نہ ہو نتھن چارڈ نیوٹرل ہے نو چارڈ اس کو ہم کیا بولتے ہیں نیوٹران نیوٹرل پارٹیکل ہے یہ اس پر کوئی چارڈ نہیں ہوتا اور کہاں موجود ہوتا ہے پریزنٹ اندر نیوکلیس یہ جو ن سے میں نے ریڈ کلر کر نیچے سرکل بنایا ہے اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہمارے جو ایٹم کا کیا ہے نیوٹران ہے یہ ہمارے پاس نیوٹران ہے اس پر کوئی چارڈ نہیں ہوتا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں الیکٹران یہ آپ کے پاس الیکٹران ہے اور الیکٹران پر ہمیشہ جو چارڈ ہوگا وہ نیوٹر ہوگا الیکٹران ایک نیوٹرلی چارڈ پارٹیکل ہے اگر اس کی پریزنس کے بارے میں بات کی جائے اس کی موجودگی کہاں ہے تو ہمارا جو الیکٹران ہے یہ ہمیشہ ہمارے نیوکلیس کے باہر یہ جو شیلز ہیں ان میں یہ ریوالو کرتا ہے یہاں پایا جاتا ہے یہ الیکٹران ہے ہمارا یہ جو میں نے بنایا ہے آپ کے سامنے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک الیکٹران ہے جو ہمارے نیوکلیس کے دیئے ریوالو کرتا ہے گھومتا ہے اور یہ کہاں پایا جا رہا ہے شیل کے اندر اس پر چارج کون سا ہے اس پر چارج نیگٹیو ہے یہ دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں الیکٹرون نیگٹیو لی چارج پارٹیکل ہے اور کہاں پایا جا رہا ہے یہ جو نیوکلیس ہے اس کے باہر یہ شیل ہے شیل کے اندر یہ پایا جاتا ہے اور یہ ریوالف کرتا ہے گھومتا ہے یہ اس کا راستہ ہے الیکٹرون کا شیل اور یہ نیوکلیس کے گرد پایا جا رہا ہے یہاں تک آپ کو امید ہے تمام باتیں کلیر ہو گئے ہوں گی اب ہم آگے بڑھتے ہیں تھری بیسک کنسپٹس ہیں ایٹم کے مطالق میں وہ سمجھا کے اپنے ٹاپک کو اختتام کی طرف لاتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے ریزن ہے پہلا کنسپٹ ریزن فور ریوالفنگ الیکٹرونز اراؤنڈ دا نیوکلیس کہ الیکٹرونز جو ہیں صرف نیوکلیس کے باہر ہی کیوں گھومتے ہیں کیا ریزن ہے ڈیر سٹورنٹس آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیزکس کا بھی قانون ہے کہ اپوزیٹ چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور سیمیلر چارجز ایک دوسرے کو ہمیشہ ریپیل کرتے ہیں ہمارے پاس جو نیوکلیس کے اندر جو پروٹون ہے اس پر پوزیٹیف چارج ہے اور الیکٹرون پر نیگٹیف چارج ہے پروٹون پر پوزیٹیف چارج الیکٹرون پر نیگٹیف چارج تو لہٰذا ان کے درمیان ایک الیکٹرو سٹیٹک فورس ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارا نیوکلیس کے اندر پروٹون ہے یہ الیکٹرون کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اس کو الیکٹرو سٹیٹک فورس کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے باہر پایا جاتا ہے اور گھومتا ہے ہمارے نیوکلیس کے گلد الیکٹرون گھومتا ہے یہاں تک یہ بات کلیر ہو گئی یہ پہلا کنسپٹ کہ الیکٹرون باہر کیوں ہے وجہ یہ ہے کہ الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہے پروٹون پر پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہیں دوسرے کو اٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ اس کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے اس کو الیکٹر سٹیٹک فورس کے ذریعے یہ اپنی طرف اس کو اٹیکٹ کر کے رکھتا ہے الیکٹرون کو اور اس کو ریولف کرنے پر مجبور کرتا ہے اس کے بعد دوسرا کنسپٹ ہمارے ایٹم کے مطالعے کی امپورٹنٹ کنسپٹ یہ ہے کہ ایٹم کو ہم الیکٹریکلی نیوٹرل پارٹیکل کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کی ریزن بتائیے جی اس کی ریزن میں نے یہاں ایسپلین کیا ہے اس کو ایک ایگزیمپل دیئے ہم نے یہاں پر ہمارے پاس یہ ہائیڈروجن کا ایٹم موجود ہے ہائیڈروجن ایٹم کا ایک ہی پروٹان ہے اور ایک ہی الیکٹرون ہے یہ ہمارا ہائیڈروجن ایٹم ہے آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ پروٹان پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز کیا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک پروٹان ایک الیکٹرون یعنی پلاس ون نیگٹیو ون یا مائنس ون یہ آپ کے پاس پلاس ون یہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے جب ایک دوسرے کو کینسل کریں گے پلاس ون اور مائنس ون تو ہمارے پاس جو ریزرٹ آئے گا وہ زیرو آئے گا لہٰذا اس وقت ہمارا جو ایٹم ہوگا وہ کیا ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے یہ اصول ہے کہ پروٹانز کی تعداد الیکٹرونز کی تعداد ہوتی ہے یعنی مطلب یہ ہوا پوزیٹیو چارج is equal to نیگٹیو چارج کیونکہ پروٹان پر پوزیٹیو چارج اور الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہے یعنی جب پروٹان اور الیکٹرون برابر ہوئے تو یہ دوسرے کوکراس کر دیں گے تو لہٰذا ہمارے پاس کینسلیشن سے ریزرٹ کیا آئے گا زیرو تو اس پر کوئی چارج نہیں ہوگا اس لیے ایٹم ایک نیوٹرل پارٹیکل کہلاتا ہے اس کے بعد ہم اگلا کنسپٹ جانتے ہیں تیسرا ایمپورٹنٹ کنسپٹ یہ ہے کہ جب نمبر اف الیکٹرونز ان پروٹانز انکریز جب نمبر اف الیکٹرونز انکریز کرتے ہیں ایٹم کے اندر پروٹان انکریز کرتے ہیں اگر انکریز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے میں نے اس کنسپٹ میں صرف پروٹان کے انکریز کرنے کے مطالق سمجھایا ہے اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو جب ہم شیلز پڑھیں گے کہ جب الیکٹرون بڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے آج ہم جسٹ یہ سمجھیں گے کہ وہاں تو ایک پروٹان تھا ہیڈروجن کے ایٹم میں یہاں پر ایک ایگزمپل دی میں نے یہ ایک ایسا ایٹم ہے جس کے اندر پروٹانز دو ہو گئے ہیں اب آپ کو معلوم ہے فیزکس کا ایک قانون ہے پوزیٹیف چارجز ریپیل ایچ ادر یا انسیمیلر چارجز ریپیل ایچ ادر یا لائک چارجز ریپیل ایچ ادر یعنی ایک جیسے چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں تو آپ کا انصر کیا ہوگا ییس ایبسلوٹلی ٹھیک ہے یہ ریپیل کرتے ہیں جو ایک جیسے چارجز ہوتے ہیں دوسرے کو دھکیلتے ہیں آپ نے کبھی مقنطیس کی اگر ایک سائٹ کو سامنے رکھ کے یوں کر کے وہ ملانا چاہا ہو تو ان کی جو سیم سائٹز ہوتی ہیں سیم چارجز والی ہوتی ہیں وہ دوسرے کو ریپیل کر دیتی ہیں ہاں اپوزیٹ چارجز ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں تو یہاں بھی وہی قانون یاد رکھیے گا کہ سیمیلر چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں اب پروٹون جب ایک تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جب یہ دو اوگر پروٹون اس پہ بھی پوزیٹیف چارج ہے اس پہ بھی پوزیٹیف چارج ہے تو یہ دوسرے کو ریپیل کریں گے نا ہمارا قانون تو یہ ہے نا کہ سیمیلر چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں لیکن یہاں ریپیل نہیں کر رہے اگر یہ ریپیل کرتے تو ہمارے ایٹم کی کچھ حالت یوں ہو جاتی ہے ہمارا نیوکلیس کچھ یوں ہو جاتا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ریپیل نہیں کرتے ریپیل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے ریپیل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو تیسرا پارٹیکل پڑا ہے ایٹم کا جسے ہم نے نیوٹران کہا ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے ہمارے نیوٹران آ جاتے ہیں اور نیوٹران کی وجہ سے نیوٹران پر آپ کو معلوم ہے کوئی چارج نہیں ہوتا ہمارے نیوٹران جو ہے ایکس ایز نیوٹران ایکس ایز پلاسٹک انسولیشن تو یہ بیچ میں انسولیٹر کا کھردار ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یعنی ہمارے ایٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ ایکسٹ کرتا ہے ہمارے نیوکلیس کے اندرے سے دوسرے کو ریپیل نہیں کرتے نیوٹران کی وجہ سے نیوکلیس کا جو سٹرکچر ہے وہ ایکسٹ کرتا ہے کیونکہ نیوٹران جو ہوتے ہیں وہ انسولیٹر کا کام کرتے ہیں انسولیٹر کے بارے میں آپ جانتے ہیں جس میں سے کوئی چارج نہ گزرے انسولیشن کا کام کرے یعنی یہ ان کے درمیان بیچ میں ایک دیوار بن جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو اس کی انسولیشن کی وجہ سے پلاسٹک انسولیشن کی طرح یہ کام کرتا ہے جو ہمارا نیوٹران ہے جس کی وجہ سے یہ جو پروٹان ہے یہ ایک دوسرے کو ریپیل نہیں کر سکتے اور ہمارے نیوکلیس کا سٹرکچر بھی ایگزیسٹ رہتا ہے تینکیو سو مچ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا میں امید کرتا ہوں آپ کو تمام کنسپٹس کلیر ہو گئے ہوں گے تینکیو میں اس کو ایک بار دوبارہ سمپ کر دیتا ہوں تھوڑے سے دو منٹ میں دیکھئے جی ہمارے پاس یہ ایک ایلیمنٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا ایلیمنٹ کیا ہے سمپلیسٹ فارم ہے سبسٹانس کی پھر ہم نے یہ کہا کہ ایلیمنٹ خود کس چیز کا بنا ہوا ہوتا ہے ایلیمنٹ کے اندر ایٹمز ہوتے ہیں اور ایک جیسے ایٹمز ہوتے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ جب ایک ایلیمنٹ کی بات کی جائے گی تو اس کے تمام ایٹمز ایک جیسے ہوں گے ہاں البتہ جب ایک ایلیمنٹ کے ایٹمز کو کسی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ کمپیر کیا جائے گا تو پھر اس وقت دونوں کے ایٹمز مختلف ہوں گے یہ بات اس کے بعد ہم نے شیپ کے بارے میں بات کی تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو ایٹم ہے یہ سفیر شیپ ہوتا ہے بال کی طرح ہوتا ہے اور اس کا زیادہ تر حیثہ کیا ہوتا ہے ایمٹری ہوتا ہے پھر ہم نے بیسک پارٹیکلز کی بات کی ہمارے جو ایٹم ہیں ہر ایٹم کے اندر تین بیسک پارٹیکل الیکٹرون اور نیوٹرون ہوتے ہیں پھر ہم نے یہ کہا کہ اس کا جو سنٹرل پارٹ ہوتا ہے ہمارے ایٹم کا اس کو ہم نیوکلیس بولتے ہیں ہمارا پروٹون اور نیوٹرون نیوکلیس کے اندر پائے جاتے ہیں اور الیکٹرون باہر شیلز میں گھومتا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ تین بیسک کنسپس پڑھے بیسک کنسپس پہلا کنسپس یہ تھا کہ الیکٹرونز ہی کیوں باہر پائے جاتے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پروٹون کے پاس چارج ہے الیکٹرون پر نیگٹیف چارج ہے تو یہ الیکٹر سٹیٹک فورس کی وجہ سے اس کا سٹرکچر ہمارے ایٹم کا قائم رہتا ہے اور الیکٹرون باہر ہے اور پروٹون ہمارا اندر ہے یہاں اس کے بعد ہم نے پڑا کہ ایٹم جو ہوتا ہے الیکٹریکلی نیوٹرل ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا کیسے نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے یہ کہا یہ اصول ہے کہ پروٹون اور الیکٹرون کی تعداد ہمیشہ برابر ہوتی ہے پروٹون پر پوزیٹیف چارج الیکٹرون پر نیگٹیف چارج پوزیٹیف اور نیگٹیف چارج یہ دوسرے کو جب کراس کر دیں گے تو ہمارا ریسلٹ کیا آئے گا نیٹ چارج زیرو بچے گا جس کی وجہ سے ہمارا جو ایٹم ہے وہ کیا ہے دیر سٹوڈنٹس وہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے تیسرا ہم نے کنسپٹ یہ پڑا کہ ہمارے پاس جو یہ سیمیلر چارجز ہوتے ہیں وہ تو ریپیل کرتے ہیں لیکن جب بہت سارے پروٹونس نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں تو دیر سٹوڈنٹس اس کا آنسر یہ ہے ایٹم کے جو نیوٹران ہے وہ پلاسٹک انسولیشن کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے پروٹون ایک دوسرے کو ریپیل نہیں کر سکتے اور ہمارے ایٹم کا نیوکلیس قائم رہتا ہے تینکیو سو مچ آپ میں سے جو لوگ نئے آئے ہیں اس ہمارے چینل پر تو پلیز آپ لوگ سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ میرا لیکچر تمام ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کیمسٹری کی بیسکس کو سمجھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ سواجل اس سے آنے والے اگلے لیکچرز اس سے مزید بیٹرمنٹ انداز سے آپ کو پیش کیا جائیں گے اور آپ کے تمام کنسپس انشاءاللہ کلیر ہوں گے بہت شکریہ اس سے مزید بیٹرمنٹ انداز سے آپ کو پیش کیا جائیں گے